اسلام علیکم ناظرین اسی وحل پر یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خشوہ آمدید کہتے ہیں ڈراما سرل گریفت کے لاسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ کیا کچھ دیکھنے والے ہو آج کی ویڈیو ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں پرڈکٹ کرنے والے ہیں پیش گوئی کرنے والے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب الکیکن کو نہیں دبائے ضرور سے دباتے جانا آپ لوگوں کو کافی زیادہ چیزیں پتا چلنے والی ہیں تو چلیے جلد سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آنے والے اپیسوڈ میں گریفت ڈرامے میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو فیر ناظرین اب یہاں پر روحی بہت زیادہ خوش ہے کہ یہاں پر اس کے پلان جو ہے وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں لیکن ناظرین مراد ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا اور ناظرین یہاں پر وہ سارا کچھ جو ہے وہ پیکٹ کر کے گھر چھوڑنے کی فراک میں ہے اور ناظرین یہاں پر اس کی ماں بھی اسے بہت زیادہ سمجھانے کوشش کرتی ہے کہ یہاں پر شادی کر لو صرف اور صرف ریحان کی وجہ سے ریحان مل گیا تو یہاں پر پھر کچھ نہ کچھ کر لیں گے لیکن ناظرین یہاں پر وہ بلکل بھی انیشا کے ساتھ دھوکہ نہیں دینا چاہتا لیکن ناظرین انیشا یہاں پر اپنی ہی ایک الگ ٹیون میں ہے یہاں پر اس کی آنکھوں کے آگے ایسی روحی نے پٹی باندھی ہے کہ ناظرین یہاں پر اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا کہ مراد ہر وقت اتنا زیادہ رونے والا مو مسکین والا مسکینوں جیسا مو بنا کر رکھتا ہے تو اسے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں کیونکہ ایک دن بنا لیتا تو وہ آلک بات تھی تو یہاں پر پورے ڈرامے میں ہی ابھی وہ اسی طرح سے ہی چل رہا ہے اور ادھر سے وجی بھی اس سے جو ہے وہ اپنا تعلق توڑ چکا ہے اسے سارے کا سارے وزنس سے اپنے پیسے نکار رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے اسے میں برباد کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور ناظرین یہ دونوں بہن بھائی جہاں وہ بہت ہی زیادہ سیلفش ہو چکے ہیں اور یہاں پر اس کو بہت زیادہ قصور وار سمجھ رہے ہیں حالانکہ اس نے کیا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین اب ساری گیم جو ہے وہ بچے یعنی ریحان کی چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ شادی والے سسٹم اور سارا کا سارا ہو رہا ہے اور اوپر سے ساتھ کو بھی یہاں پر کالے جا رہی ہیں اور ساتھ الگ غصے میں ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین انیشہ کو بہت زیادہ بھڑکانے کی کوشش کرتی یعنی کہ تمہیں اسے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں انیمل کے یہاں پر جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دو کہ یہاں پر تم جو ہے وہ پریگنٹ ہو اور چلو ہسپیٹل چلتے ہیں اس کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے روحی سن کے اس کے پاس چلی جائے گی جو کہ انیشہ رک جائے گی کہ یہاں پر آخر اب مجھے بلکل بھی نہیں جانا اور اس سے بچے کو میں اکیلی ہی پالوں گی اور ناظرین جس کے بعد آپ لوگوں کو یہی دیکھنے کو ملنے والا ہے آنے والے اپیسوڈ میں کے روحی تو یہاں پر اپنا جو کر رہی ہے وہ سو کر رہی ہے لیکن ناظرین بشرا کو بھی یہاں پر پوری پوری ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی اس میں اب بھی تک فوکس تھوڑا کم ہے لیکن آنے والے اپیسوڈ میں اس میں پورا پورا فوکس جو ہے وہ ڈالا جائے گا اور آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھنے والے ہو کہ بشرا ناظرین اب تو موسیٰ کے گھر میں سٹے کر رہی ہے تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے جو گھنٹے وغیرہ ہیں وہ اسے ڈھونٹے دھونٹے وہاں پر بھی آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لگ یہ دیکھنے والے ہو یہ ایک بار جہاں بشرا موسیٰ کے پاس جائے گی شاید اکیلی جائے اور جا کر اسے سب کچھ بتا دے کہ یہاں پر تم جس روحی کے لیے یہاں پر پل پل مر رہے ہو یہاں پر تمہیں باہر آنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا تو میں تمہیں بتا دوں تم کسی اور کے لیے نہیں جینا چاہتے تم سوچ رہے ہو کہ یہاں پر اب تمہارا کوئی بھی نہیں رہ گیا دنیا میں تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے یہاں پر تمہارا بیٹا ابھی زندہ ہے جس کے بعد نظرین یہاں پر یہ اکدم سے چونک جائے گا کہ آخر میرا بچہ کہاں سے آیا کیونکہ یہاں پر روحی تو پریگننٹ تھی ہی نہیں جس کے بعد نظرین یہ ساری کے ساری کہانی بتائے گی کہ یہاں پر یہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر تمہارے بچے کے ساتھ اور روحی یہاں پر کن لوگوں کو بہت زیادہ اچھے لوگوں کو تنگ کرنے پر جھٹی ہوئی ہے اور یہاں پر سب کچھ بتائے گی کہ یہاں پر تمہارے ساتھ کیا ہوا اور شہید یہاں پر جو اس کی ماں کی بدت ہوئی ہے روحی کی وجہ سے وہ والی جو ہے بات وہ بھی شہید کہیں نہ کہیں سے نکل آئے اور نظرین جس کے بعد یہ موسا جو ہے اندر بیٹھے بیٹھے اتنا زیادہ گصے میں آئے گا کہ میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں مجھے کسی نہ کسی طرح سے نکالو اور ناظرین شہید یہاں پر جو پہلے آئے تھے یہاں پر اس کے چاچا اور ناظرین اس کا جو دوست ہے تو ناظرین یہاں پر وہ سائن وگارہ اچھے وقیل کر دیا کروا کے لے کے جائیں گے اور ناظرین ادھر سے بشرا جہاں وہ صلح کر لے گی یہاں پر معافی نامہ منظور کروا دے گی جس کے بعد یہاں پر موسا جو ہے اسے ریلیز کر دیا جائے گا موسا بہتی زیادہ گسے سے باہر نکلے اور جس کے بعد یہاں پر وہ سب سے پہلے یہاں پر پورا پورا بندوبست کرے گا یہاں پر شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روحی کو ڈرخت ہی کڈنیپ کر لے جس کے بعد کسی سنسان جگہ پر جا کر ناظرین یہاں پر اس کے ساتھ بہتی زیادہ بورا کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہو اور ناظرین جس کے بعد یہاں پر یہ موسا سے بہتی زیادہ روحی ڈرنا شروع کر دے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ موسا مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں کیا جس کے بعد ناظرین وہ یہاں پر پل پل اسے ترپائے اور ناظرین کچھ کھانے پینے کو نہ دے اور ناظرین اسے ہر وقت جہاں مارا پیٹا کرے اور ناظرین اس کی حالت اتنا زیادہ خراب کر دے کہ ناظرین روحی کو جب اگر وہ چھوڑے گا بھی تو ناظرین یہاں پر روحی پاگل ہو جائے گی اور ناظرین جس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ شاید ناظرین یہاں پر پوری طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یہاں پر ناظرین مراد انیشہ سب لوگ کہ یہاں پر روحی کہاں پر گئی اس کے بنا یہاں پر رحان نہیں ملے گا اور اس کے بعد یہاں پر جب روحی ملے گی تو ناظرین شاید وہ ہوسپیٹل میں تھوڑی سی ریکاور ہو سب کچھ بتا دے انیشہ ناظرین یہاں پر رو رو کے مافیا مانگنا شروع کر دے کہ مراد مجھے ماف کر دوں میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں نے تو تمہارا گناہ سوچا تھا اور ناظرین ہیپی اینڈنگ ہو گیا آپ لوگ کہ لگتے ہیں یہ تھی میری پڈکشن وڈیو اللہ حافظ